جسد ہم이가 میرے آنگ کا کھولی ہے آج یہ تیرہاں روزا تو ابھی ٹا ام ہو سکا ہے еро Final ہمیں بھانے سے دودھ phone لینے کا شامر تو ابھی جاتا ہوں میں بھانے سے دودھ لینے کے لئے تو آج ہم میرا تیرہاں روزا ہے چلتے ہی بھانے سے دودھ لینے کے لئے جیسے دھانے میں میں آگے ہوں دھو سفو بھی نکالرہ ہے دھو ابھی نکالا نہیں ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں دودھ کیسے نکالتے ہیں بینس کا دودھ نکل رہا ہے یہ دیکھیں بینس کا دودھ نکالا جا رہا ہے یہی بینس کا دودھ اب کیا کر رہے ہو ادھر یہ ہے شویب یہ شویب ہے یہ چھوٹے بھائی ہیں شویب اس کا بھی چینل ہے وہ بھی میں نہیں بتاؤں گا آپ کو بعد میں بتاؤں گا یہ دیکھیں یہاں سے دودھ لیتے ہیں اور چلتے ہیں گھر کو برطن آگیا ہے اب اس میں لیں گے ہم اپنا فریش دودھ جو کہ بھائیس کا نکالا جا رہا ہے یہ دیکھیں جانور کتنا مزے سے کھلے پھڑ رہے ہیں یہ کزن ہے اور اس کے پیچھے مساریز پانچ دھل پر بھیجھ جائیں گے یہ فریش دودھ بھائیس کا فریش دودھ لے رہے ہیں بس کریں دودھ لے رہے ہیں اب جا رہے ہیں ہم گھر یہاں رات کو بھی بارش آئی تھی تقریباً ڈیلی بارش ہوتی ہے یہاں پہ دس دن ہو گئے ہیں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن بارش نہ آئی ہو یہ دیکھیں ادھر سے بھی جانور سبح سبح جانوروں کو لے جاتے ہیں چرانے کے لیے یہ دیکھیں یہ گھر کے سامنے سے جا رہے ہیں یہ گھر کے ساتھ ہمارے بھانے ہیں یہ ان کے جانور ہیں یہ ان کو سبح سبح چرانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں یہ دیکھیں دودھ ہم لے کے آگے ہیں گھر تو آج ہم جیسے کل ہم نے ایک ریسپی بنائے تھی آج پھر ہم ایک ریسپی بنائیں گے اس ریسپی کا نام ہوگا چکن لیگ چکن لیگ بنائیں گے ہم اون بیک میں چکن لیگ بنائیں گے اب چلتے ہیں اون بیک میں چکن لیگ بنانے کے لیے سٹارٹ کرتے ہیں دودھ کو کریں گے بوائل برطن میں کر لیں گے دودھ بوائل کرتے ہیں اب دودھ کو بوائل بھائی صاحب چلنی رکھ لیں گے اوپر اور دودھ ڈالیں گے ایسے تو دودھ ہو جائے گا ہمارا اتنا مزے کا بھینس کا خالص دودھ ہم آگے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ریسپی کے لیے ہم نے یہ بٹر لیا ہے یہ فریش بٹر ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا ہم کریمی دودھ ایڈ کریں گے دودھ اور بٹر کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ تھوڑا گڑھا ہو جائے اس کے بعد پھر اس کے اندر تھوڑا سپائسس ایڈ کریں گے ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس میں ایڈ کریں گے آف ٹیبر سپون دھڑا مرچ نمک خسپے ضرورت بلیک پیپر گرم مسالہ وائٹ پیپر اور تھوڑا سا ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر فوڈ کلر اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے پھر میکس کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چکن لیک جو ہم نے لیا ہے اس کو اس طریقے سے آپ کٹ کر لیں گی ہرکا ہرکا کٹ لے دا لیا ہے ان کو ایسے یہ ایڈ کرنے کے بعد دو اداد اس کے اوپر لیمون ڈالیں گے لیمون کا رس اب اس کو ایڈ کر میکس کر لیں گے اچھے سے یہ دیکھیں میری نیشن ہم نے بنا دیا ہے اب اس کو ہم رکھ دیں گے تقریباً چھے گھنٹے کے لیے میری نیشن کے لیے اس کے بعد ہم نے اس کو اون میں بیک کر دینا ہے ہماری ہو جائے گی اس کے بعد ہماری ریسپی ریڈی ہوگی چکن لیک اون بیک اس کے اوپر ہم نے پیپر لگا دیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو چھوڑ دیں گے تقریباً چھے گھنٹے کے لیے ملتے ہیں ملتے ہیں اس کو میری نیشن ہونے کے بعد میری نیشن کو تقریباً چھے گھنٹے ہو گئے ہیں اب ایک ایک پیس کر کے ہم اس کو نکال کے پلیٹ میں ایسے رکھتے جائیں گے ایسے ایسے اور ایسے یہ دیکھیں اس طریقے سے رکھ لیں گے جو مکھن تھا وہ تھوڑا تھوڑا اوپر لگا دیں گے ہم ایسے تاکہ اس کے یہ آئیلی سا ہو جائے اب بار یہ اس کو اون میں رکھنے کی آئیں اون میں رکھتے ہیں جو ہیٹ ہے وہ ہم میڈیم پہ کریں گے اور ٹائمند لگیں گے اس کی تقریباً جب اس کو رکھنے کے بعد یہ دیکھیں ایسے رکھ کے اس کو ٹائم مر جو لگائیں گے وہ لگائیں گے ہم اس کو پہلے پندرہ منٹ کا لگا لیتے ہیں پندرہ منٹ کا لگا لیا ہے میڈیم ہائٹ پہ اور پندرہ منٹ بعد پھر دیکھتے ہیں اگر کوئی کسر ہوئی تو اس کو چینج کر کے تھوڑا سا اور ٹائم لگائیں گے ورنہ ڈان ہوگا چکن لیک پیس ہماری تیار ہوتی ہے اتنے ہم تھوڑا سا فرائیڈ رائس ریڈ کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک کڑائی لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا آئیل ڈالیں گے کڑائی میں آئیل ڈال ہے اس میں ڈالیں گے ایک ادار ایگ تو کریں گے اچھے سے فرائی اگر ہمارا فرائی ہوتا ہے تو اس میں ایڈ کریں گے گاجر یہ دیکھیں اس طرح سے بری کٹا ہوا گاجر شملہ میرس یلو اور گرین دونوں اس کو کریں گے میرس کرنا کے بعد اس میں ایڈ کریں گے بندگو بھی اس کو ہلکا سا ہم نے کر لینا ہے فرائی یہ دیکھیں یہ فرائی ہوتے ہیں اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سا سپائسز اس میں ایڈ کریں گے سالٹ بلیک پیپر ساتھ ہی وائٹ پیپر بلیک پیپر تھوڑا سا اور ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ایڈ کریں گے ہم تھوڑا سا اس کے اندرہ سویا ساس اور اس کو پھر سے کر لیں گے اچھے سے مکس اب اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم بوائل رائس جو کہ پہلے سے ہم نے بوائل کر کے رکھ لیے تھے اس میں ایڈ کریں گے رائس اور اس کو اچھے سے کریں گے مکس فرائیڈ رائس اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے پہ قریبا ہمارے فرائیڈ رائس جو ہیں ایک فرائیڈ رائس ریڈی ہیں آپ کے سامنے کتنا پیاری لکھ آئی ہے اس کی دیکھیں ماشاءاللہ فرائیڈ رائس ہمارے ریڈی ہیں ان کو اتار کے ہم بنا لیں گے شامی کباب فرائیڈ رائس ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں یہ جو ان کا تھا ان کا اب تقریبا پانچ میٹ رہتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو چینج کریں گے ایک فرائی پین لیں گے اس میں آئل ڈالیں گے اور اس میں کر لیں گے ہم شامی فرائی شامی کباب بنا لیں گے شامی کباب ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں ان کو چینج کر لیں گے اس طریقے سے چینج کرتے جائیں گے اس کو بھی چینج کر لیں گے اس کو فرائی کر کے نکالتے ہیں ہماری جو لیگ تھی وہ اس کا تقریبا ٹائم پورا ہونے لگا ہے پندرہ منٹ کا ٹائم دیا تھا ہم نے اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے یہ ٹائم ہو گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے ڈن ہوئے ہیں یہ ہاپ ڈن ہوئے دس منٹ مزید ہم اس کو دیں گے دوسری سیڈ چینج کر کے اس کی چینج کرتے ہیں سائیڈ اس کی سائیڈ چینج کر کے ہم نے پندرہ منٹ کے لئے پھر ٹائم لگا دیا ہے اس کو شامیہ ہم نے بنا لیا ہے دیکھیں رائس کے اوپر ڈال دیا ہے ہم نے مزیدار شامی کباب ریڈی ہیں فرائیڈ رائس ریڈی ہیں اور چکن لیک بھی ریڈی ہیں اب ہم افطاری میں ان کو سائیڈ کرتے ہیں چکن ہمارا بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پیاری لوگ آئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل مزیدار سا چکن ہمارا ریڈی ہے اب اس کو سائیڈ کرتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ میرے اللہ کی شان دیکھیں ہمارا پلیٹر بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو سائیڈ کے لئے کھاتے ہیں آپ کے سامنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ